اگر اس ملک میں آخری سپورٹس پالیسی دو ہزار پانچ میں آئی اور اس کے بعد اٹھارویں ترمیم بھی آئی سوبوں پہ زیادہ ذمہ داری آئی لیکن کوئی پالیسی میں رد و بدل نہیں ہوا اور نہ اس پہ عمل ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نہ اٹھارویں ترمیم کے لحاظ سے نہ وہ کارڈینیشن تھا کہ جس طرح کے سوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں ہونا چاہیے اور افسوس کی بات ہے کہ سپورٹس جو میری نظر میں نہایت ایک اہم ایریا ہے اور جس کے لیے کوئی اتنی بڑی ایفرٹ بھی نہیں کرنی کافی ایسی سپورٹس بھی ہیں جس کے لیے کوئی اتنا بڑا انفرسٹرکچر بھی نہیں چاہیے پر کس طرح پاکستان میں سپورٹس نیچے گرتی چلی گئی ہے اور اس کے لیے میں شکریہ ادا بھی کرتی ہوں پرائیم منسٹر صاحب کا کہ جنہوں نے انٹریسٹ لیا اور ہم جو نیو سپورٹس پالیسی لے کر آئے ہیں اس میں ہر شخص کو جواب دے بھی کیا ہے کہ نیشنل سپورٹس فیڈریشنز کا کیا رول ہوگا حکومتوں کا کیا رول ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اولمپک کا کیا رول ہوگا کیونکہ جب کوئی ہمیں باہر ریپریزنٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے ایک اس کے کہ کیا ان کا ایک طریقے کار ہونا چاہیے جو کہ دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ پوری دنیا میں ریجن میں جو سپورٹس کے سٹرکچر ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی سپورٹس گووننس کا سٹرکچر ہی نہیں تھا اور کوئی میکنزم نہیں ہے کہ کون کس طرح ریگولیٹ کیا جائے گا کیسے آپ بچوں کو نیچے سے لے کر آئیں گے اوپر ٹیلنٹ ہنٹ آپ کا کیسے ہوگا اور جو بچے کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں ان کو کیسے حکومت کا سپورٹ آنا چاہیے تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنی سپورٹس پالسی میں انکلوڈ کیا ہے صوبوں کی ذمہ داریاں بتائی ہیں فیڈریشنز کی ذمہ داریاں بتائی ہیں اور اولمپک کمیٹی کی ذمہ داری بتائی ہیں اور فیڈرل لیول پہ پاکستان سپورٹس بورٹ کی ذمہ داری اس میں بتائی ہے تو ایک بھرپور وہ ہے جس میں ہم ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم کو انٹریڈیوز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ کے سکولوں میں نہیں ریوائی ہوگی کہ وہ ان کے کریکیولم میں آئیں تعلیم میں ایک ہمارا حصہ بنیں کہ جیسے ہم نے بچپن سے ہم اپنے سکولوں میں کالجوں میں کھیلتے تھے اس کلچر کو بالکل ختم کر دیا گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سپورٹس کلچر ریوائی کیا جائے اور اسی سلسلے میں ہماری ساری صوبائی منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ویسے تو صرف ایک صوبے میں منسٹر ڈیڈیکیٹڈ منسٹر ہیں باقیوں میں چیف منسٹر اس کے ہیں تو ہم نے سب کو آن بورڈ لیا ہے چاہے وہ سپورٹس پالیسی ہو یا کوئی سپورٹس ریلیٹڈ ہو ہم نے ہمیشہ ہر چیز میں ان کو آن بورڈ لیا ہے اور اب ہم جو ہے کہ یہ سال ہم نے کہا ہے یہ سپورٹس کا سال ہوگا اور جس کے لیے سارے صوبوں میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہر صوبہ ایک ایکٹیوٹی اپنی ارینج کرے گا جس کو میں خود بھی جاؤں گی اور ہمارے ڈی جی جائیں گے پاکستان سپورٹس بورڈ جہاں پہ ہم چاہیں گے کہ سارے صوبوں کے بچے وہاں کٹھے ہو اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں گے انٹر پروینشل ہارمنی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے کلچر بھی سیکھیں گے اور ہم یہ اس طرح کی ہیلڈی سپورٹس ایکٹیوٹیز اینڈ کامپیٹیشن شروع کرائیں گے آپ نے کہا کہ بہت برا اولمپک میں جو کچھ ہوا نہائیت ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ بہت تکلیف بھی ہے کہ کس طرح ہمارے کو ریپریزنٹ کیا گیا وہاں پہ کیا وہاں طریقے کار رہا کچھ ایتلیٹس کے روئیے لیکن کیونکہ یہ ساری ذمہ داری پاکستان اولمپک اسوسییشن کی تھی وچھ دے ہیو مزربلی فیلڈ کہ وہ اس چیز کو کرتے اور ایک پاکستان کے حوالے سے بڑا نیگٹیو پروپاگینڈا میں ان کا اپنا ہاتھ رہا اور جس کے لیے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے میں اس کے لیے اس سے پہلے بات نہیں کرتی تھی لیکن جس چیز نے ہمارے ملک کے نام کو افیکٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنا رول ایک پوزیٹیو وعدہ نہیں کیا اس لحاظ سے ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں میرے میں اٹھائیس میرے میں اٹھائیس میرے میں تین دل پہلے ایک لیٹر ایسیو گوا ہے انٹرنیشنال اولمپک کمیٹی کی طرف سے یقیناً آپ نے بھی پڑا ہوگا اور وہ لیٹر جو ہے وہ اید بھی بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ جا میڈیٹ ہے گورومنٹ آف پاکستان کے پاس پاکستان اولمپک اکسیشن کے پاس تو اس لیٹر کی روشنی میں آپ اس کو کیسے لیتی ہیں دوسرا اس میں جو ایمورٹن چیز یہ ہے کہ دو آدار بارہ دو آدار تیرہ میں ایک 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 سرسائز کی گئی کچھ سپورٹس پالیسی کے شکھ تھے جو کہ کلیش کر رہے تھے اولمپک چارٹر کے ساتھ اور وہ کہہ رہے تھے کہ اولمپک چارٹر کو پاکستان میں اس طرح منوحن پورا کرنا ہے اس کو سائن کیا گیا دو دین میں ابھی وہی چیز وہی شکھ کچھ آ رہی ہے آپ کی پالیسی میں تو آپ چاہتی ہیں کہ یہ بیٹھ کے اور یہ شکھ اس پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کیا جائے اور وہ میسیج جو ہے پورے پاکستان کا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو دی جائے کہ اس طرح جو ہے ہم اپنے سپورٹس کو یا اینو سی پاکستان کو اس طرح لے کے چلیں گے میں بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا اور میں یہی کہتی ہوں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جہاں شخصیات اداروں سے بڑی ہو گئی ہیں اگر کوئی شخصیت اپنے آپ کو کسی ادارے سے بڑا سمجھتی ہے اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرتی ہے تو یہ اب کی حکومت اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی اور یہ اس طرح کی دھمکیاں کہ بین ہوگا دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا کسی سے کلیش نہیں ہے کوئی شخصیات کا کلیش نہیں ہے اگر ہوتا تو تین سال سے ہم سب کچھ برداشت کر کے ہم وہ کر رہے ہیں کسی بھی حکومت کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی پالسی دے وہ کوئی میکنزم دے اور وہ ہے میں آپ کے ذریعے میڈیا سے اور میڈیا کے ذریعے عوام سے پوچھتی ہوں کیا وہ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی پہ کیا آپ مطمئن ہیں کہ جہاں آج سپورٹس ہماری کھڑی ہے یقیناً جو کچھ آج اس دفعہ اولمپک میں ہوا کوئی مطمئن نہیں ہے مختلف حکومتیں آئیں اور مختلف حکومتیں چلی گئیں لیکن چند شخصیات ہیں جو اسی جگہ کھڑی ہیں سترہ سال سے اور نہ پالسی بنانے دیتی ہیں نہ کوئی میکنزم بنانے دیتی ہیں نہ ریگولیٹ کرنے دیتی ہیں تو ایسا اب نہیں چلے گا تو یہ میں بتا دوں کہ ایک تو جو بھی پالسی دیکھیں جو آئیو سی کا لیٹر ہے پہلی بات تو یہی ہے کیا یہ خود پاکستانی ہے ان کا کام تھا کہ جس وقت ہم نے ان کے ساتھ سپورٹس پالسی شیئر کی میں نے تو سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی میں نے ساری فیڈریشنز کے ساتھ شیئر کی میں نے اولمپک کمیٹی کے ساتھ شیئر کی میں نے سوبوں کے ساتھ شیئر کی تو اگر ان کو کوئی چیزیں تھی وہ اس میں اگر ہمارے پاس اختلاف ہوتا تو ہم ان کے ساتھ شیئر نہ کرتے آپ بجائے اس کے کہ اپنا پوزیٹیو انپوٹ دیتے آپ ہمیشہ حکومت کے خلاف اور ایک گورننس جو پالسی دینا ہمارا کام ہے ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں پالسی دیں گے مجھے اس کے جواب میں جو لیٹر انہوں نے لکھا وہ یہ لیٹر لکھا میں تو میڈیا میں آکے میں نے بات نہیں کی لیکن ان کے جواب میں جب میں نے سپورٹس پالسی شیئر کی اس کے جواب میں انہوں نے مجھے خط لکھا کہ مجھے ہمیں دکھائیں کہ آپ کتنے ایم او یو سائن کی ہیں آپ نے کس کس مل کے ساتھ کی ہیں اس میں کیا لکھا ہوئے بھئی دو حکومتوں کے بیچ کے سپورٹس ریلیٹڈ ایم ایو سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کا کیا حق ہے کہ آپ بیچ میں حکومت کی پالسی کے میٹرز میں آپ انٹرفیر کریں آج تک وہ پالسی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جہاں انہوں نے سپورٹس کو آج یہاں پہنچا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا خط لکھا ایسا خط وہاں سے ان کے جواب میں آیا کیا کسی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس ملک کے خلاف کوئی خط لکھے باہر انٹرنیشنل باڈیز کو تو میرا تو سوال ہے کیا وہ پاکستانی ہیں اور اگر پاکستانی ہیں اور اس ملک کی بھلائی چاہتے تھے تو ان کا اپنا کام یہ تھا ذمہ داری تھی کہ سترہ سال کسی بھی پرفارمنس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے بجائے اس کے آپ ایک انٹرنیشنل باڈی کو خط لکھے اور ابھی تو پولیسی آئی بھی نہیں ہے ہم ڈسکرس کر رہے ہیں آپ کا کام تھا کہ آپ بیٹھیں اور میکنزم کے جو ہماری جہاں کمزوریاں ہیں اس کو ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ آپ نے انٹرنیشنل پاکستان کے خلاف دے دیا تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ بین لگے تو بے شک لگے کیونکہ اب یا آپ چاہتے ہیں آپ نے ملک کی بدنامی کے لیے وہ کیا ہے تو اس قسم کے اقدام سے مجھے نہائیت افسوس ہوا میرے یقین ہے کہ پاکستانی قوم کو افسوس ہوگا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے آپ نے ملک کے خلاف خط و خطابت جو شروع کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح فوکس کرتے اور کہتے کہ جو پولیسی ہے ہم اسے ایڈاپٹ کریں گے آپ نے دو ہزار بارہ اور تیرہ کی بات کہی دیکھئے دو ہزار بارہ اور تیرہ سے اس پولیسی کا حصہ تھی وہ شکیں دو ہزار پانچ میں آئی تھی تو دو ہزار بارہ میں تکلیف کیوں ہوئی میں آپ سے ساتھ تو بات یہی ہے کہ تب بھی انہوں نے ملک کے خلاف ملک کے انٹرس کے خلاف ایک پولیسی جب تک آپ کو سوٹ کر رہی ہے تب تک تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن جب پولیسی آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھئی بس کر دیں بہت ہو گیا اب بس کر دیں تو آپ کہیں گے آپ انٹرنیشنل باڈیز کو جا کے خط لکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس میں مداخلت کر رہی ہیں تو یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی تو اس وقت بھی جو بھی تھا اس وقت کیونکہ گورنمنٹ کا ایک نہیں تھا میرا اپنا ذاتی کوئی انٹرس نہیں ہے میں کسی کے بہاف پہ نہیں کر رہی ہوں پرائیم منسٹر کے ویجن کے تحت ہم ایک سپورٹ پولیسی لا رہے ہیں اور ہم اس پولیسی کو امپلیمنٹ کرائیں گے انشاءاللہ میڈم یہ بھی آپ کو ایک سپورٹ لوگ کی طرح سے درخات کریں گے ایسے لوگ موجود ہیں جسی بھی گیسے جانے کے انشاءاللہ میں جو کچھ ساپیوں کو بھوٹ کرتے ہیں کوئی ساپی آپ کی پالیسی کو ڈیپینڈ دینی کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بیانات کی افباری سکرے بھی انشاءاللہ کیا آپ ان کے خلاف داتی کروئی کر رہی ہیں یا کیسے آپ چھوٹے سوگے کو سپورٹ ایکٹیویٹی میں انٹرنیشنل لیول سے ریگر کرنے کے لیے ایک مکنے دل بنائیں گی کہ وہ چھوٹے سوگے کو بھی ساتھ لے کے جانے گا چھوٹے سوگے کو جو ہے وہ پروپوٹ کر رہے ہیں وہ ہی لے کے ان کو آگے چل رہے ہیں چھوٹے سوگے جی میں جی اب یہ ٹو مینی لنبے سوال ہوتا ہے تو پھر رہ جاتی ہے مہم اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے حمزہ ہمزہ ڈیپیٹڈ ہمزہ ڈیپیٹڈ انڈیا انڈیا سٹاپس کی ٹینس پلیئر لیکن ہمزہ کو وہ پہلیدائی نہیں ملی جو کہ وہاں جیسے یہ بات ہو رہا ہے کراچی یا لاہور کے بچوں کو جو کہ ڈیپیٹڈ تھے جی دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی بہت اہم سوال ہے بہت اہم سوال ہے دیکھیں اگر جب آپ ہماری آنکھ اور کان ہیں آپ ہمارا پروجیکشن کرتے ہیں کسی بھی ادارے کو آپ دنیا تک پہنچاتے ہیں اگر آپ کسی باعث ہو جائیں گے یا اگر آپ کا امپارشل بہیویر نہیں ہوگا یا آپ کسی کے ایک سپوکس پرسن بڑھیں تو آج پہ جہاں ملک کھڑا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہم کس کو کہیں گے تو اس لیے یہ ہے کہ ڈیفنیٹلی میڈیا کو ایک پوزیٹیو رول ادا کرنا ہے کسی کے سپوکس پرسن نہیں اور میں نے پہلے بھی میڈیا سے شیئر کی ہے ہم میں چاہوں گی مجھے بہت خوشی ہے میں کے پی کے میں آئی ہوں میں اپنی پالیسی کا کیونکہ ہمارے جو سپوٹس سیکریٹری ہیں وہ اس وقت این ایم سی کے کورس میں ہیں پنجاب میں ہیں تو میں شیئر ان کو پہلے بھی شیئر کی ہے میں چاہوں گی کہ وہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں کیا وہ پالیسی اس ملک کے انٹریسٹ میں ہے کیا وہ پالیسی صوبوں کی برابری کے لیے ہے کیا وہ پالیسی یہ چاہے گی کہ ہم امانداری سے نیچے تک جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے کہ وہاں تک لے کے جائیں تو پھر آپ لوگ بھی وہ کیجئے گا اور آپ بھی یہ چاہیں گے کہ کوئی بھی فیڈریشن جیسے آپ نے بات کی ابھی کوئی بھی فیڈریشن ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرے اور کہیں اکاؤنٹیبل ہو آج کہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہے اور اس لحاظ سے یہ سپورٹس پالیسی کا آنا بہت ضروری ہے آپ نے بات کی حمزہ آپ نے حمزہ کی بات کی دیکھئے جونئر بچہ بلکل ہے اور بلکل ملے گی پذیرائی اور کیونکہ جو اب ہم اس کے تھروں جو پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایلیٹ پول کے لیے ہے اور ایک ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ میں ان بچوں کا آئے گا اور ان سب کو اگر کہیں فیڈریشن پیچھے بھی رہ جائے گی تو اب حکومتوں کو اپنے کردار ادا کرنے ہوں گے اور جو بچہ جس صوبے سے ہوگا اس صوبے پہ ہم بہت بڑی ذمہ داری ڈالیں گے کہ ان کو اس بچے کو لک آفٹر کرنا ہوگا مجھے اکٹھائیس سپٹیمبر سے دوہا کتر میں ایشین چندیشی پوری ٹیبل ٹینس کی افغانستان گوٹان مالزیو جیسے ممالک بھی وہاں پوائن چکے ہیں لیکن پاکستانی تین وہاں نہیں جاتے کی انترین نہیں ہے پہلے پی سی بی نے اس کو پی اس بی نے اس کو انو سی جاری نہیں کیا جب انو سی جاری کیا اس کے بعد ان کا پالی ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ آگے جا کے انترین کردے اس کے پہلے دو ایمینٹ ہوئے ہیں ہنگری میں ہوئے ہیں اس میں بھی پاکستان پارٹسٹر نہیں کیا وہ انڈونیشیا میں ہوئے ہیں وہ ورڈ چند پی جب اس میں بھی پارٹسٹر نہیں کیا اس کے مدار کون ہے وہ کناڑی کان جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے مدار کون ہے دیکھیں ایک تو سب سے بڑے آپ تو ایک فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں ایسی بہت سی ساری فیڈریشن کے اپنے ایشیوز ہیں اور اس میں یہی ہے کہ اب جب یہ پالیسی آئے گی تو ایک سسٹم کے تحت جب فیڈریشنز بنیں گی دیکھیں فیڈریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چار لوگ کٹھے ہو جائیں دو کھلاڑی پکڑ لیے اب صرف حکومت ہے کہ جس کے اوپر کیا آپ پیسے دیں ان کو ٹرین کرنا ہے ان کو ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہے ان کو بچوں کو کہاں ایک لانا ہے لیکن آپ نے جیسے بات کہی دیکھیں آج ہر شخص ہر فیڈریشن اپنے نام کے ساتھ پاکستان جوڑ لیتی ہے یا کچھ ایسے بچے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ کالیفائی بھی کرتے تھے لیکن فیڈریشن نے ان کو ایک نالیج نہیں کیا اور جن بچوں کو ایک نالیج نہیں کیا ان کے کریئر ختم کر دیئے کیونکہ یہی چیزیں رہیں تو کہیں وہ بچے رہ گئے یا اور کہیں وہ فیڈریشنز جو چار پانچ لوگوں ایک پاورفل لوگوں نے مل کے فیڈریشن بنا دی تو دیکھئے آج پاکستان کا نام میرا نام میرے ملک کا نام صرف وہ استعمال کر سکیں گے جو اس پالیسی کو ابائید کریں گے جو پاکستان سپورٹ بورٹ کے ساتھ ایفیلیٹ ہوگا وہ یہ پاکستان کا نام استعمال کرے گا اور تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور ہمارے پاس وہ ڈیٹا آئے کہ کون سے جنوین پلیئرز ہیں آج یہ رحم و کرم ان کا ہے فیڈریشن کا ان کی کسی سے بنتی ہے نہیں بنتی ہے اور وہ کر لیتے ہیں دیکھئے آج جو اولمپک میں ہوا وہ آئے اوپنر تھا اگر ویٹ لفٹنگ کا بچہ آپ کے ففت نمبر تک آتا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ چلتی ہے کہ پیلسٹینین کوچ ان کو وہاں پہ ہیلپ کر رہا تھے لیکن آپ کے پاکستان کے کوچ کدھر تھے اس کا بھی برڈن حکومت پہ ڈالا جا رہا تھا حالانکہ یہ برڈن یہ پاکستان اولمپک اسوسییشن نے کیوں ان کی ایکریڈیشن نہیں کرائی کیوں لے کے گئے وہ اپنے اولمپک کمیٹی کے جنرل سیکریٹری آف دی بیڈمنٹن کو بھی لے کے گئے اور وہاں پہ بھی فیڈریشن کے صدر کو لے کے گئے صدر کا کیا کام تھا آپ اس بچے کے ساتھ تلہ طالب کے کوچ کو لے کے جاتے آپ ماہور کے ساتھ جو گئی تھی بچی ان کے ساتھ آپ ان کے کوچ کو لے کے جاتے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اس پالیسی میں ایڈریس کریں گے اور یہ اس جو سامنے آئی کہ مجھے پتا بھی نہ ہو اور میرے ملک کا نام میرا نام پاکستان کا نام آپ باہر جا کے کہیں کہ یہ جی ڈیلیگیشن آیا ہے پاکستان کا لیکن ہمیں آخری منٹ پہ جاتے وقت آپ اطلاع دیں تو یہ ساری ویکنسز کو ایڈریس کریں میڈمیسی سے ریلیٹیڈ ایک سوال ہے اور کتنی بھی آپ نے پاکستان پرسٹوز میں آپ نے ترکیشن کو اریکٹ ہیا کیا آپ لوگ اتنے کمزور ہیں جو اپنی فادس انکریمنٹ میں ہی کر سکتے اور کہ آپ نے اپنے گورمنٹ کے حالے میں آپ نے کون سی ایک بڑی انکریمنٹ ہے جو آپ سپورٹ کو لے چکی ہے مجھے میڈمیسی کے ساتھ یہ سوال وجہ ہے کہ ابھی آپ نے اتنی پرسٹان پرسٹوز کی ایک شخص ستارہ سال سے کی دارے پر بیٹھے ہوئے اور ان کی کارکردگی زیرو ہے اور اوپر سے انہوں نے آپ بقول کے انہوں نے لیٹرو بھی بھیجے ہوئے کہ ہم اتانیمیس باڑی ہمیں کوئی حیلہ نہیں سکتا اور وہ نام پاکستان کے جیس کر رہا ہے تو میڈم آپ کی گورمنٹ کے خلاف کیا ایکشن لے رہی کیا وہ اتنے کمزور ہو کیونکہ ہیں کہ ابھی تک انہوں نے ایک خلاف ایکشن بھی نہیں لیا جی ایک تو آپ نے میرے جو پہلے کولیگ آپ کے کولیگ نے پہلے سوال کیا تھا آدھا جواب تو آپ ہی کے سوال میں ان کا آ گیا کہ سارا برڈن میں نے اولمپک پہ ڈال دیا کہ آپ تین سال کی حکومت سے تو جواب مانگ رہے ہیں لیکن جو سترہ سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کوئی سوال بھی نہ ہو ان کے سوال بھی نہ ہو یا جو فیڈریشنز کسی طرح بھی قابض ہیں ہر طریقے سے ان کے اوپر بھی کوئی برڈن نہ ڈالا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تین سال میں آپ اولمپین بنا سکتی تین سال میں آپ زمین بچوں کو ٹیلنٹ ہنٹ سے اٹھا کے دیکھئے دنیا میں دس سال کے بچے پہ آٹھ سال کے بچے پہ آپ نے ابھی بتایا بارہ سال کے بچے نے انڈیا کو ہرائے ہوا ہے آپ یہ کس کی ذمہ داری تھی یہ تو پچھلی جتنی حکومتیں نکلیں کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ٹیلنٹ ہنٹ کیوں نہیں کرا سکے ان فیڈریشنز کو اکاؤنٹیبل کیوں نہیں کر سکے دیکھیں حکومتیں آئیں گی حکومتیں جاتی ہیں آج میں ہوں میری جگہ کل کو کوئی اور ہوں گے سترہ سال سے جو لوگ بیٹھیں ہم ان سے سوال نہ کریں یا جو فیڈریشن پہ قابض ہیں تیرہ سال اور چودہ سال اور ان سے نہ کریں ان کو نہ کہا جائے کہ کوئی آپ پابندی کریں ایک بات دوسری چیز یہ آپ نے کہی کہ سترہ سال سے وہ قابض ہیں حکومتیں شاید پچھلی حکومتیں کمزور تھیں شاید کوئی ایسے چیزیں ہوں گی کہ جس کے اوپر ان کو اٹھانے میں یا بار بار یہ جو انٹرنیشنل دھمکی دے دیتے ہیں اور ہم جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں مجھ سے آپ جواب پوچھ سکتے ہیں کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا خط لکھا پاکستان کے خلاف پہلے بھی کیا لکھا تھا اور آج بھی کیا لکھا یہ کیوں ان سے سوال نہیں ہو رہا ان کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ جائیں اور انٹرنیشنلی سیدھا یہ کہیں کہ جی انٹر فیر کر رہے ہیں میری پالیسی میں پاکستان کی پالیسی میں وہ پالیسی ہے جو آج انڈیا میں بھی ہو رہی ہے بنگا دیش میں بھی ہو رہی ہے شری لنکا میں بھی ہو رہی ہے یوکے میں بھی ہو رہی ہے جو پالیسی انٹائر ریجن میں پریکٹس ہو رہی ہے اور یوکے میں ہو رہی ہے وہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں کیونکہ آپ کریں گی تو ہم پاکستان کو بین کروا دیں گے دیکھئے انڈیا میں کوئی فیڈریشن جب تک وہ افیلیٹ نہ ہو ان کی حکومت کے ساتھ جب تک وہ ایک موڈل کانسٹیٹیوشن کے تحت اور ان کی جو الیکشن کمیشن کا طریقہ ہے حکومت کا اس کے تحت کام نہ کریں تو وہ انڈیا کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پالیسی نہیں ہوئی کہ کیا میرے بچوں سے آپ ایک حق چھین رہے ہیں سپورٹس کا اور آپ پھر بھی پاکستان کا نام استعمال کر رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے پالیسی میں جو ریجن میں پریکٹس نہ ہو رہی ہو ان پہ بین نہیں لگتا لیکن ہم کو ہم اگر وہی بات ہم کریں گے تو ہم پہ بین کی بات ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو میڈیا کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور میڈیا کے ذریعے آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں یہ بات بلکل نہیں ہے آپ نے بہت بڑے بڑے ہمارے لیے سٹارز پیدا کی ہیں پرائی یہاں سے آئی جانشیر جیسے لوگ بھی یہاں سے آئے اور اس وقت بھی بہت سے ایسے بچے ہیں جو وہ ہیں اور آپ یہی دیکھ لیجئے نیشنل سپورٹس کے پی کے میں ہوا ہے دو ہزار انیس میں نیشنل گیمز جو ہوئی ہیں وہ کے پی کے میں ہوئی ہیں ہمارے اس دور میں ہوئی ہیں اور اگر میں نے اس طرح کا صوبوں کا اور ایکٹیوٹی کا جو شروع کیا ہے وہ میں نے آپ کے صوبے سے شروع کیا ہے اور کے پی کے میں ہم پہلا کل ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے جو سارے دوسرے صوبوں سے بچے آ رہے ہیں ایتلیٹک ایونٹ ہوگا یہی چیزیں ہیں اب میڈیا نے کتنا پوزیٹیو اس کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ آپ یہ چیزیں سکولوں میں لے کے جائیے آپ چاہیں آپ اس کی اتنی اچھی کوریج کریں پوزیٹیو کوریج کریں کہ جو ایتلیٹک کے مقابلے ہو رہے ہیں سارے صوبوں سے بچے آ رہے ہیں تاکہ یہ انکریجمنٹ ہو اور ہم ہر تین چار مہینے میں ایسے ایونٹ یہ یہاں کرا سکھیں سوری سر میڈم آپ کے نوٹس میں ہو گیا ایک نیشنل چیمپینشپ ہویا ہے گجنہ والا میں جمناسٹکس کی جس نے وابڈاوٹ آرمی کا پہلے دو اپریٹس میں ڈسپیوٹ ہویا ہے اور انہوں نے باقی چار اپریٹس میں پرفارم نہیں کیا اور ان کو فرس ٹائی کروا دیا گیا جبکہ ان کے سپورٹ سب سے کم تھے اور جو ڈیزرڈ کرتی تھی ان کو نہیں ہوا ہمیشہ ایسی ہوتا ہے جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ ڈسکوالی فائی ہو جاتی ہیں انہوں نے پروٹس کیا اور ان کے سپورٹ سب ساتھ میں آٹھ میں نمبر کوالی ٹیم سے بھی کم تھے تو وہ فرس کیسے آگئی دیکھیں بہت اچھی بات کیا اور مجھے اچھے جوان بچے ہیں اور لگتے ہیں کہ سپورٹس میں ہیں میں یہ کہتا ہوں اب آپ اس کا حل چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں یہی کیا بڑے اچھا مجھے اس کا سانگ بھی لگتا ہے ہمارے بڑے ایک تیلنٹڈ سنگر ہیں جو وہ کہتے ہیں کیا ملک ایسی چلتا رہے گا پریشانی مجھے یہ ہے کیا ملک ایسی چلتا رہے گا یا بدلنا ہے تو اگر بدلنا ہے تو ہماری پالیسی کو آنا ہے جس میں ان ایشیوز کو ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے آج میرے کوئی آتھارٹی آج کی پالیسی میں نہیں ہے جب وہ آتھارٹی میرے پاس آئے گی تو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو آپ نے موٹھایا یہ ہر لیول پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایشو ہے اور اس میں اب یہ ہے کہ حکومت اس سے آنکھیں بند کر کے نہیں رکھ سکتی ہے آج آتھارٹی نہیں ہے آج فیڈریشنز کے لیول پہ بات ہوتی ہے یا صوبائی لیول پہ ہوتی ہے ہاکی لیگ کا انیشیٹیو لیا تھی بنیسٹر خیبر پکتنفا محمود خان نے آٹھ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں اور پورے پاکستان کے انڈرنیشنل اور اولیمپینز کو یہاں بلایا جا رہا ہے مختلف ٹیمیں خیبر پکتنفا میں 5 دسمبر 15 ہاکی ٹوس ہوں گے ساتھ سیاہ ہیں کیسے دیکھیں گے اس کو بہت خوش آئین ہے ہمارا نیشنل گیم ہے ایک وقت میں ہماری پرائیڈ ہوتا تھا ہم نے آوارڈز جیتے ہیں جس گیم میں اس کو ہم نے دوبارہ ریوائز کرنا ہے اور میں یہی کہوں گی چیف منسٹر کو جب تک ہم یہ زیادہ سے زیادہ انفرسٹرکچر نہیں بنا کے دیں گے تب تک بچوں کو وہ نہیں ہوگی ہمارے سپورٹس بورٹ کی طرف سے بھی پشاور میں یہ ہاکی کا ہم ایک طرف لگا کے دے رہے ہیں لیکن صوبائی حکومتوں پر بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے بتایا پندرہ اور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ میڈیا کے سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ ہم حکومتیں جواب دے ہم ہوتے لیکن ہم کوئی پالسی نہیں دے سکتے تو ایسے کام نہیں جل سکتا بہت شکریہ آپ کو دیکھیں آپ Powers